ایک ایسی ٹرین جو کب اور کہاں رکے گی کوئی نہیں جانتا یہ ٹرین ایک ایسے سفر پر روانہ ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہے اگر آپ اس ٹرین میں ہوتے تو کیا کرتے اس کبھی نہ رکنے والی ٹرین کے رکنے کا انتظار یا کچھ اور یہ ٹرین اپنی منزل پر پہنچ پاتی ہے یا اس کے سفر کا اختتام کبھی نہیں ہوگا جانتے ہیں اس پرسرار ٹرین کی کہانی اس ویڈیو میں چودہ جولائی انیس سو گیارہ اٹلی کی ایک ریلوے کمپنی زنیٹی نے اپنی ایک ٹرین متعرف کروائی اس دور کی یہ ایک لگشری ٹرین تھی اس ٹرین میں ایک سو چھے کل مسافر موجود تھے جن میں سے چھے کریو میمبرز اور سو مسافر تھے یہ ٹرین اپنے منزل پر روانہ ہوتی ہے ایک ایک کر تمام سٹیشنز کو پیچھے چھوڑتی ہے اس سفر کے دوران اس ٹرین کو نصف کلومیٹر لمبی سرنگ سے گزرنا تھا یہ ٹرین سرنگ کے اندر داخل ہوتی ہے ریلوے ٹریک کے اطراف پر کچھ لوگوں نے بھی اس ٹرین کو اس سرنگ کے اندر جاتے دیکھا یہ ٹرین اس سرنگ کے اندر داخل ہوئی لیکن کبھی باہر واپس نہیں آئی سٹیشن پر موجود لوگ اس ٹرین کا طویل وقت انتظار کرتے رہے لیکن یہ ٹرین سرنگ سے باہر نہیں نکلی کافی انتظار کے بعد جب یہ خبر زنیکٹی کی انتظامیہ تک پہنچی تو وہ خود حیران رہ گئے تب انہیں لگا ٹرین سرنگ کے اندر کسی خرابی کی وجہ سے رک گئی ہوگی تب اٹلی پولیس اور ریلوے انتظامیہ نے اس سرنگ کے اندر جانے کا فیصلہ کیا پولیس اور انتظامیہ اس سرنگ میں داخل ہوئی اور دوسری سائٹ سے باہر آ گئی لیکن اس ساری سرنگ میں نہ ٹرین کا کوئی نشان تھا اور نہ ہی کوئی مسافر نظر آیا یہ سب دیکھ کر انتظامیہ حیران رہ گئی اس ٹریک پر موجود لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے اس ٹرین کو سرنگ کے اندر جاتے دیکھا تھا لیکن یہ ٹرین باہر نہیں آئی اب دو آدمی اس ٹرین کی انتظامیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ اسی ٹرین کے مسافر ہیں ان دونوں آدمیوں کے مطابق ٹرین جب اس سرنگ کے پاس پہنچی تو پرسرار طور پر دھویں جیسے سفید بادلوں نے ٹرین کو گھیر لیا انہیں ٹرین اب نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی ٹرین میں موجود لوگ اب عرفتہ وہ گھبرا گئے اور کیسے بھی کر کے ٹرین سے باہر چھلانگ لگا دی اس کے بعد انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے ان دونوں مسافروں کو ماہر نفسیات کے پاس لے جایا گیا اور وہاں سے پتہ چلا کہ وہ دونوں مسافر ڈپریشن کے مرز سے دو چار ہیں کچھ عرصے بعد اس سرنگ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور لوگوں نے تقریباً اس واقعے کو بھلا بھی دیا تھا لیکن پندرہ سال بعد انیس سو چھبیس میں اس ٹرین میں موجود ایک مسافر کے رشتہ داروں کو دستاویزات میں ایک حیران کر دینے والی ریپورٹ ملی اس ریپورٹ کے مطابق سال اٹھارہ سو چالیس میں میکسیکو کے ایک منٹل ہاسپٹل میں ایک ساتھ ایک سو چار لوگوں کو داخل کروایا گیا تھا اور ان سب ہی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ روم یعنی اٹلی سے آئے ہیں اور وہ سب لوگ ٹرین کے ذریعے وہاں پہنچے ہیں ان لوگوں کا بیان اور زینیٹی ٹرین جو انیس سو گیارہ میں غائب ہوئی تھی یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے میل کھاتی تھی انیس سو گیارہ میں غائب ہونے والے لوگ اٹھارہ سو چالیس کے پاگل ہانے میں کیسے پہنچ گئے اور سب سے حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ وہ لوگ ٹرین کے ذریعے اٹلی سے میکسیکو کیسے پہنچ گئے جبکہ اٹلی سے میکسیکو کے درمیان دس ہزار دو سو چونتیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے ان دونوں کے بیچ کئی گہرے سمندر بھی موجود ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ٹرین ان مسافروں کو لے کر اتنا لمبا سفر کر سکتی ہے ان تمام مسافروں کی تفتیش کے دوران ان تمام بحری جھازوں کی لسٹ نکالی گئی جو مسافروں کو اٹلی سے میکسیکو لے کر پہنچے تھے ان لسٹوں میں ان تمام مسافروں کا کوئی ذکر موجود نہیں تھا آخر اس پاکل خانے میں ایک ہی ملک کے ایک ہی زبان بولنے والے لوگ کہاں سے آ گئے ان مسافروں میں سے ایک کے پاس سے سگرٹ باکس بھی ملا جس پر کمپنی کے نام کے ساتھ انیس سو ساتھ درش تھا آخر وہ ٹرین اس سرنگ سے کہاں غائب ہو گئے یہ بھی ایک مسٹری ہے اس ٹرین کی مسٹری کبھی سالت ہو پائے گی یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا اپنی رائے کے ازہار کومنٹ میں ضرور کیجئے